السلام علیکم دوستو میں ہوں شویب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کرک انفو دوستو سمسن کا ٹون جو 1989 میں شروع ہوا تھا آج بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے آئے دن اس سے متعلق کوئی نہ کوئی پیشنگوئی سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہتی ہے اور کسی حد تک وہ درست بھی ہوتی ہے دوستو اب سمسن کی ایک اور پیشنگوئی کا چرچہ سوشل میڈیا پر ہے جی ہاں میٹا کے مالک مارک زکربرگ کی جانب سے نئی اپلیکیشن تریڈز لانچ کی گئی ہے جس نے آتے ہی کروڑو انٹرنیٹ سارفین کو سائن اپ کرنے پر مجبور کر دیا ہے ایک طرف جہاں میٹا کی نئی ایپ تریڈز کو آتے ہی انٹرنیٹ سارفین کی طرف سے غیر معمولی پذیرائی ملی ہے جو کہ واقعی حیران کن ہے وہی دوسری طرف سوشل میڈیا پر متعدد پوسٹ میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تریڈز ایپ کی سیمسن کارٹون پہلے ہی پیشنگوئی کر چکا ہے دوستو سیمسن کارٹون سیریز تقریباً تیس برسوں سے جاری ہے اور اس میں دکھائے جانے والے کئی واقعات تحال حقیقت کا روپ دار چکے ہیں اس کارٹون سیریز کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی مختلف اکسات میں کچھ ایسے واقعات پیش کیے گئے ہیں جو آج حقیقی طور پر کسی نہ کسی روپ میں رونما ہو رہے ہیں اب سیمسن اور میٹا کی نئی ایپ سے متعلق ٹویٹر پر متعدد پوسٹ زیرے گردش ہے جس میں کارٹون کی حالیہ قسط میں اس کے مرکزی کردار ہومر کی ایک تصویر شیئر کی جا رہے ہیں تصویر میں اس کے کان پر میٹا کی نئی ایپ تریڈز جیسا لوگو بنا ہوا ہے جبکہ حقیقت اب کی بار اس دعوے کے برعکس ہے دوستو رپورٹس کے مطابق کارٹون ہومر کے کان پر بنایا گیا تریڈز ایپ کا لوگو پہلے سے کی گئی کوئی پیشنگوئی نہیں بلکہ حال ہی میں تریڈز کے لانچ ہونے کے بعد کسی کی جانب سے ایڈٹ کیا گیا ہے اور بعد میں سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے سارفین کو گمراہ کیا گیا ہے دوستو آج کے لیے اتنا ہی تھا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کرک انفو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دوائیں تاکہ ہر نئی آنی والی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے